نمسکار دوستو میں بھرت کمار دوستو ہم ایسا نیا ٹوپک اپنے چینل پہ لاتے رہتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر اوپر کا بیل اوش سے دبا لے اس سے ہر ویڈیو کی نوڈی پی کسن آپ تک آتے رہے گی ہلو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طرح سے پیکنگ کر کے سندور اور چاول اور سندور کی ڈبی کا پیکنگ کر کے دوستو آپ پچاس پیسے کا پروڈکٹ گھر پہ ہی بنا کر بڑے آرام سے اپنا بجنس شروع کر سکتے ہیں تو جانیں گے دوستو کن پلاور لے لینا ہے کن پلاور لینے کے بعد کچھ اس طرح کا دیکھ پا رہے ہیں آپ ریڈ کلر ہے جو کی آپ کو اس کن پلاور میں اسے ڈالنا ہے تھوڑی پانی ملا لینا ہے پانی کم سے کم آپ کا دوستو ایک پندرہ ایمیل پانی ہو پندرہ ایمیل کی پانی میں آپ کو اسے جار سے پانچ بون ڈالنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہلا لینا ہے اور ہاتھ میں دوستو آپ کو کچھ گلوسی یا پنی آپ پہن سکتے ہیں اور اسی کی مدد سے آپ کو اس کن پلاور میں ڈالنا ہے اور دوستو کن پلاور میں ڈالنے کے بعد یہ کافی تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ یہ آرہ روٹ ہے دوستو آرہ روٹ ہے نہیں کن پلاور اور اسے ملانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے ملا لینا ہے اچھی طریقے سے دوستو ملانے کی پرکریہ ہم پوری کر کے ویڈیو تھوڑی سے کٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اس طرح سے آپ کو مسلتے رہنا ہے ٹھیک ہے مسلتے مسلتے دوستو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کا لال ہو جائے گا آپ من چاہا کلر آپ یوز کر سکتے ہیں لال ہو گیا اورنج ہو گیا اس میں تھوڑی اگر آپ چاہیں تو کرکری بھی ڈال سکتے ہیں جو چمکیلے کرکری آتی ہے وہ بھی لاکی بڑے آرام سے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو ملاتے رہنا دیکھئے تھوڑا تھوڑا لال ہو رہا ہے اب میں ویڈیو کٹ کر کے دوستو ڈائریک آپ کو ریجلٹ پہ لا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے دیکھئے ملانے کے بعد کچھ اس طرح سے کلر لے لیتا ہے کلر لینے کے بعد آپ کو دوستو اس کو تھوڑا سا سکھا دینا ہے پنکے کی ہوئے میں اس کے بعد کچھ اس طرح سے چھان لے لائے چھننی سے اور یہ ڈبی آپ کے سامنے ہیں جو کی آپ اس ڈبی میں بھر کے ڈس ڈس روپے کی سندھور آپ کی پیکیجنگ ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی چمکی لی ڈال سکتے ہیں جو کیسے اس کا لک بڑھیاں لگنے لگے گا اور دس ڈبی میں ایک ڈبی پڑے آرام سے سیل ہو جاتی ہے یہ اسٹیشنیج کے سوپ پہ اگر آپ چاہیں تو پانچ روپے میں اسے سیل کر سکتے ہیں پانچ یا سات روپے میں اور وہ ڈس روپے میں بھیجتے ہیں آپ چاہیں تو ڈبی کی سائز جیسا چاہے ویسا آپ ڈبی اگر دوستو یہ ڈبی اگر آپ کو آف لائد میں ٹرائے کریں گے پلاسٹک کے دکانوں پر جہاں پر آپ کو یہ ڈبی سستے میں مل جائے گی ایک روپے کے سمتھنگ میں ڈبی آپ کو مل جانے چاہیے ایک سے دیڑھ روپے میں ایک ڈبی اور اسی ڈبی دوستو اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ آپ کو آن لائن جا سکتے ہیں چھوڑی چھوڑی ڈبی لے کر دوستو آپ جیسا چاہے ویسا سائز رکھ سکتے ہیں پانچ روپے دس روپے بیس روپے کچھ اس طرح سے دوستو آپ کو کچھ کرنا نہیں دیکھ پا رہے ہیں اپنے گھر پہ ہی کرن فلاور اور ایک کلر کی مدد سے دوستو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کلر آپ ہولی والا مت یوز کیجئے گا کلر ایک دم آپ جو ہم اچھا کلر جو بجار میں ملتا ہے فوڈ کھانے والا وہ بھی کلر اس میں یوز کر سکتے ہیں جو کی یہ کلر مطلب اچھا ہوتا ہے کہ ارام سے نکل بھی جاتا ہے ہولی والا کلر کرتے ہی نہ یوز کریں اس میں اور اس طرح سے دوستو یہ کلر ہے دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو کلر کا تھوڑا سا کومبینیشن زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے لال کلر اور بھی زیادہ ڈالیں گے تو اور کلر آپ کا تھوڑا سا لائٹ زیادہ آنے لگے گا لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں آپ چمکیل ضرور ڈالیں چمکیلی سے ڈالنے سے تھوڑا سا پروڈکٹ میں لک بڑھیاں آتا ہے اور اس طرح کی ڈبی یا پیکنگ کر کے بڑے آرام سے دوستو آپ اسٹیشنری کے شاپ پہ شیل کر سکتے ہیں جو کی وہاں پر ایک دو ڈبی تو آپ کا سیل نہیں ہوگا کم سے کم سیل ہوگا تو در ڈبی ایک ایک دکانوں پر سیل کرتے ہیں تو بھی اچھا خاصا آپ کا پروفٹ ہو جاتا ہے اور یہ بیجنس دوستو گھر سے ہی شروعات کر سکتے ہیں جو کی ایک دم کم لاغت میں اچھا خاصا منافع دینے والا بیجنس آئے دوستو نام چھوٹا کام بڑا ہے آپ کو پتا ہی ہے اور اس طرح کا دیکھئے فلیور ہم نے دو بنا رکھا ہے یہ تھوڑا سا لائٹ میں آ رہا ہے وہ جو دو تھالی میں ہے وہ ڈارک میں ہے جو میرے ہاتھ سے میں رگڑ رہا ہوں یہ تھوڑی سی لائٹ میں ہے کلر اگر آپ چاہے من چاہا اپنی حساب سے کر سکتے ہیں مارکر کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈبی لاکی کیسا ہے اس کا کلر کیسا ہے اس حساب سے آپ کلر کو اپنے اور بھی آکرسیت کر سکتے ہیں زیادہ کلر کا یوز کر کے اور اس میں چنکیل عوض سے آپ ڈالیے گا اس سے کیا ہوتا لک بہت بڑھیاں لگے گا اور لیٹیش میں وہ ہی چل رہا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ کو لے لینا ہے اور دیکھئے میں آپ کو کچھ آگی کی پرکریہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ اس طرح کی پنی لے سکتے ہیں اور پنی لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا چاول ڈال کر چلیے ہم چاول ڈال کے آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ یہ مندروں پہ پوجہ کی سامیگری میں زیادہ یوز ہوتا ہے یہ اس کے بعد دوستو دودھ بھاؤدھ بھاؤدھ اس کے بعد رکشہ بندن تیواروں میں بھی کافی مندروں پہ یہ سب یوز ہوتا ہی ہے آپ کو پتا ہے جو کہ دوستو ایک طرح تھوڑا سا چاول ڈالنا ہے اور تھوڑا سا آپ کو کمکم ڈالنا ہے یعنی سندھور اور ڈالنے کے بعد اسے آپ اس کی پرائز دس روپے رکھ سکتے ہیں دکاندار کو آپ آدھے باؤں میں سیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا پروڈکٹ دوستو پچاس پیسے میں تیار ہو جاتا ہے اب پچاس پیسے میں تیار ہونے کے بعد آپ پانچ روپے میں سیل کرتے ہیں اگر اگلا دکاندار اسے دس میں سیل کرتا ہے تو ابھی کوئی گھاٹے والا وزنس نہیں ہے اگر آپ چاہے تو پیکجنگ سائج بڑی بھی کر سکتے ہیں یہ جو پنی ہے میرے ہاتھ میں دیکھ پا رہی ہے پنی کا سائج دوستو دو بائی تین اس طرح کی پنی آپ اپنے نیئر میں بتا کر سکتے ہیں دوستو یہ پنی کا آپ کو ایک خیال لگنا ہے پچاس مایکرون سے کم سے کم اوپر ہو پنی کیونکہ پچاس مایکرون سے نیچے کی پنی جو ہے سرکار نے بین لگا رکھی ہے تو آپ کو پچاس مایکرون سے اوپر کی ہی پنی خریدے اور اس طرح سے آپ کو تھوڑی سی چاول ڈالنا ہے اور تھوڑا سا کمکم ڈال کے آپ کو ایک سیلنگ مسین کی مدد سے پیک کر سکتے ہیں اگر مسین نہیں ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک مومبتی کی سائجتہ سے بھی اسے پیک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں ایک کمکم ہم نے ڈالا اس میں اس میں کوئی ناب تول نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کا ایک دم پچاس پیسے کے اندر میں ہی پروڈکٹ آپ کا تیار ہو جاتا ہے جو کی پانچ روپے میں آپ ہول سیل کرتے ہیں اور اگر دکاندار اسے دس میں سیل کرتا ہے دوستو یہ گھر سے ہی لیڈیس بھی سمائل آئے بھی اس بیجنس کو کر سکتی ہیں جو کی خالی سمیں میں بس سارا روٹ اور تھوڑا کلر کا مسرن کر کے اچھی طرح کیسے مکس کر کے اس کے بعد دھوپ میں سکھانے کے بعد بس چھننی سے چھان لینا ہے اور چھننی سے چھاننے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھئے پیکیجنگ کر سکتے ہیں ڈیبی میں اور اس کے بعد یہ پوجہ کی سامگری میں بھی یوج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے مندر پہ اور اس طرح سے دیکھ لیجئے اس بیجنس کو کرنے کے لیے دوستو آپ کو زیادہ لاغت کی نہیں جرورت ہے اگر آپ چاہے تو ان لی دوستو اس بیجنس کو اگر بینہ مسین کے میں بات کر لو جو سینہ سیلنگ مسین ہے اگر یہ مسین نہیں لگا لینا چاہتے ہیں آپ تو آپ کا بیجنس دوستو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ یہ کلو آرہ روٹ آپ تیس روپے ملا سکتے ہیں اور کلر آپ کو ڈیبی ایک ڈیبی پانچ روپے کی مل جاتی ہے جو کی آپ کا بیجنس دوستو اس کے بعد ڈیبی آپ کا جو ڈیبی اور پننی میں اندازہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا چار سو سے پانچ روپے میں بڑے آرام سے اپنا بیجنس آپ شروعات کر سکتے ہیں جو کی دھماکے دار بیجنس آئیڈیا ہے جو کی آپ گھر سے ہی کر سکتے ہیں اور لیڈیس بھی کر سکتی ہیں اس لوگ ڈاؤن پیریڈ میں دوستو یہ بیجنس کرنے کے لیے بہت ہی بیشت ہے جو کی ایک ٹائم پاس کے حساب سے اس بیجنس کو کیا جا سکتا ہے ٹائم پاس کرتے ہوئے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور بڑے آرام سے دکان دار دکان دار کو آپ ہول سیل ریٹ میں سیل کر سکتے ہیں جو کہ ابھی مال بھی باہر سے آنی رہے آپ کو پتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا کر بڑے آرام سے اپنے بیجنس کو انجام دے سکتے ہیں جو کی آپ کا ہیلپ کرے گا اور اچھا خاصا آپ کا گروہ بھی ہو جائے گا بیجنس اس کے بعد دوستو اس طرح سے آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں دوستو اگر اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نمستے آدھا آپ دھنیواد